گیار ماں باب دو گوا اور مجھے اسا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ اور اس سہن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے وہ مقدس شہر کو بیالیس مہینے تک پامال کریں گی اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اڑے ہوئے ایک ہزار دو سو ساٹھ دن نبوت کریں گے یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغدان ہیں جو زمین کے خدا مند کے سامنے کھڑے ہیں اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے موں سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے صدوم اور مصر کہلاتا ہے جہاں ان کا خداون بھی مسلوب ہوا تھا اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو ساڑھے تین دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانیں بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا اور ساڑھے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا دسویں حصہ گر گیا اور اس بھونچال سے سات ہزار آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی دوسرا افسوس ہو چکا دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے ساتھویں نرسنگا اور جب ساتھویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا اور چوبیسوں بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹے تھے موں کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غزب نازل ہوا اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں عجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے